وہ ایک صاحب نے ہمارے محلے میں گھر بنایا گھر میں داخل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا اور اللہ کی قدرت جس دن شفٹ ہونا تھا ان کو اٹیک ہوا مر گئے وہ لوگ افسوس کر رہے ہیں یار ایک ہفتہ رہنا ہی نصیب ہو جاتا تو میں کہہ رہا تھا ایک ہفتہ رہ کے بھی مر جاتے تو انجام تو وہی ہونا تھا جو ایک ہفتہ پہلے مر کے ہوا لوگ اس پہ افسوس کر رہتے ہیں پاگلوں والی باتیں ہیں ارے یہ بولو اگر انہوں نے گھر یہ بنایا تھا آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے بچے دھکے نہ کھائیں لوگوں کے سامنے بھیگ نہ پھیلائیں تو گھر میں داخل ہونے کے بعد مریں یا داخل ہونے سے پہلے مریں ان کی صحت پہ کوئی فرق ہے بولو بھائی نہیں پڑتا اور اگر اپنے لیے بنایا تھا میں میں میرا گھر میرا گھر تو واقعی بہت برا ہوا باکاش کچھ دن اس میں رہنے کا فائدہ اٹھا لیں بات میرا خیال ہے سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گی بہت مشکل ہے سمجھانا آج کے زمانے میں بات میرا گلا بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے میں بڑی مشکل سے آج تقریر کر رہا ہوں تو موزن صاحب در پانتیس میں ٹھہر جائے یہ بات تاکہ اور یہ سمجھ میں آگئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہائے گھر کے بارے میں تو اور میں نے اکثر موتیں دیکھی یہ گھر بن کے تیار ہوتا ہے اور مر جاتے ہیں یہ میں نے بہت دیکھا ہے شاید اللہ تعالی عبرت کیلئے مار دیتے ہیں کہ یار جس چیز پہ سب زیادہ پیسہ لگائے نا اسی میں رہنا نصیب نہیں ہوگا یہ میں نے بہت دیکھا ہیتر گھر بہترین بنایا اکثر لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں تعمیراتی کام کیا اوپر کا پورشن بنایا اور تھوڑے دن میں انتقال ہو گیا رہنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے تو یہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچو وہ تعمیر ہے کیونکہ تعمیر کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں پورا نہیں اٹھاتا اب کروڑوں روپے کا گھر بنایا تو اگر آپ چار سال رہ بھی لیے تو کروڑوں روپے کے میں چار سال میں رہ کے کوئی وہ کروڑوں کیش تو نہیں ہوئے نا کیا خیال ہے بھائی تبیہ جائز ہے تعمیر پہ پیسہ لیکن حدیث میں آتا ہے سب سے کم درجے کی چیز جس پہ پیسہ خرچونا وہ تعمیر ہے کیا مطلب کھانے پہ خرچ کرو سواری پہ خرچ کرو شادی پہ خرچ کرو صحیح ہے نا اچھے بیوی لے کراؤ یہ نہیں کہ مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا یا میں نے بتایا تھا نا خاتون کا رشتہ کروایا ہم لوگوں نے تو شوہر اس خاتون سے ہونے والا میاں ہوتے ہوتے رہ جانے والا اور رہ گیا وہ اس چکر میں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا اور میری وجہ سے رہا وہ میں نے اس خاتون کو منع کر رکھ کیا اس ساتھ میں سے شادی نہیں کرو وہ یہ کہہ رہا تھا جب بات تیہ ہو گئی کہ شادی پہ جو مٹھائی تقسیم ہوگی یہ خرچہ لڑکی والے کریں گے یا ہمیں کرنا ہے اور وہ ترغیب دے رہا تھا کہ یہ خرچہ آپ لوگ کریں گے تو میں نے اس خاتون سے کہہ دیا وہ اسسسٹنٹ کو کہا اس خاتون سے بولو کہ اس بندے سے شادی جو مٹھائی کے ڈبے کے پیسے بچا رہا ہے یار اندازہ لگاؤ ڈبے کے پیسے بچا رہا ہے کل وہ کیا کرے گا نکاح میں تو آدمی دل بڑا کر کے کرتا ہے سمجھ رہے ہو اگر یہ واقعی صحیح نیت ہوتی تو کہتا ہے مٹھائی مٹھائی کیا ہوگا وہ تو ہے ہی ہمارا ہی گھر چاہیے اور بتاؤ کہ آپ مہر کتنا چاہیے جتنی گنجائش ہوتی اس حساب سے تو خیر تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے تعمیر کیوں بدترین ہے بدترین کا مطلب بری نہیں بدترین کا مطلب جتنی خرش کرنے کی جگہ ہے نا اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے بدترین صف آخری صف ہے اور بہترین صف پہلی صف ہے تو اب آپ کو کہ بدترین آخری ہے تو اس کا مطلب اگر ہم آخری صف میں جگہ مل رہی ہے تو کھڑے ہی نہ ہوں گھر جا کے نماز پڑھ لیں نا 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 بدترین کا مطلب جو درجات ہے نا نماز میں سب سے پہلے پہلی صف ہے پھر دوسری پھر تیسری جو آخری ہے وہ ان کی نسبت سب سے کیا ہے بدترین ہے نہیں اس میں مجبوری میں تو آخر میں آ کے کھڑے ہو جاؤ لیکن کوشش ہو کے سب سے پہلی وہاں نہ ملے تو دوسری میں آؤ وہاں نہ ملے تو تیسری میں بہت ہی مجبوری ہو تو آخر میں بیلکل اس حدیث کا مطلب صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچو وہ کیا ہے تعمیر کنسٹرکشن کا جو کام جسے ہم کہتے ہیں سمنٹ بجری کا کام سریعے کا کام کیا مطلب بھائی سب سے پہلے کھانا لباس سواری یہ سب چیزیں جو جو ہے وہ جو بلڈنگ بناتے ہیں نا اور جو کنسٹرکشن کا کام ہے یہ سب سے آخر میں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی عمر کم ہے اور کنسٹرکشن کے بعد جو عمارت وجود میں آتی ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا سریعہ آپ نے اس کنسٹرکشن میں ڈالا ہوتا ہے اپنی ہڈیوں میں آپ کے اتنا سریعہ نہیں ہوتا جو رہنے والا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو اپنے لئے گھر بنا رہا ہے وہ اس سے کروڑہ گناہ زیادہ مضبوط ہے بہت مشکل ہے بکری خرید کے دودھ پیلو یہ زیادہ اچھا ہے ذاتی گھر سے کیونکہ بکری کے دودھ سے آپ کی ہڈی کیا ہوگی مضبوط اور ذاتی گھر میں سریعہ ڈالے گا مضبوط تو پہلے اپنی ہڈی کا سریعہ مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب یہ باتیں لوگ آپ تو مجھے وہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے یہ باتیں بتائی نہیں آتی نظر لگ جاتی ہے انتقال ہو گیا تو خیر بات کیا چل رہی تھی تو ہڈیوں میں بکری کی ایک مثال دے رہا ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو صحت کے لیے کیا ہے اچھی ہے تو اس پہ تو لوگ فوکس کری نہیں رہے ہڈیوں کی کسٹرکشن کا کام تو بھولو بھائی ہو ہی نہیں رہا ہڈیوں کو تو مضبوط کرنے کی کوشش ہو ہی نہیں رہی ہے ہڈیاں جس گھر میں رہتی ہیں وہ ایسا زبردست اتنا سریعہ ڈالا ہے ہم نے اتنا کھودا اتنی موٹی موٹی دیواریں بتا رہا ہے دیار کی لکڑی کے دروازے ہیں کہتے ہیں نا بھائی پچاس سال میں بھی خراب نہیں ہوں گے بہت اچھی بات لیکن آپ کے جو دروازے ہیں وہ ان سے لگ رہا ہے کہ پانچ چھ سال میں کیا ہونے والے ہیں ان پہ دیمک لگ جائے کیونکہ جس سپیٹ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور توند آپ کی نکل رہی ہے شگر آپ کو ہونے والی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو وہ کھوکلا بولو بھائی کرنے والی لیکن یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ اتنا سریعہ آپ نے اس کنسٹرکشن میں ڈالا ہوتا ہے اپنی ہڈیوں میں آپ کے اتنا سریعہ نہیں ہوتا جو رہنے والا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو اپنے لئے گھر بنا رہا ہے وہ اس سے کروڑہ کنا زیادہ مضبوط ہے بہت مشکل ہے میں کہتا ہوں بکری خرید کے دودھ پی لو یہ زیادہ اچھا ہے ذاتی گھر سے کیونکہ بکری کے دودھ سے آپ کی ہڈی کیا ہوگی مضبوط اور ذاتی گھر میں سریعہ ڈالے گا مضبوط تو پہلے اپنی ہڈی کا سریعہ مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب یہ باتیں لوگ آپ تو مجھے وہ بھی نہیں کہا جا رہا یہ باتیں بتائی دی جاتی نظر لگ جاتی ہے انتقال ہو گیا تو خیر بات کیا چل رہی تھی تو ہڈیوں میں بکری کی ایک مثال دے رہا ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو صحت کے لیے کیا ہے اچھی ہے تو اس پہ تو لوگ فوکس کری نہیں رہے اس کو ہڈیوں کی کرسکشن کا کام تو بھولو بھائی ہوئی نہیں رہا ہڈیوں کو تو مضبوط کرنے کی کوشش ہوئی نہیں رہی ہے ہڈیاں جس گھر میں رہتی ہیں وہ وہ ایسا زبردست اتنا سریعہ ڈالا ہے ہم نے اتنا کھودا اتنی موٹی موٹی دیواریں بتا رہا ہے دیار کی لکڑی کے دروازے ہیں کہتے ہیں نا بھائی پچاس سال میں بھی خراب نہیں ہوں گے بہت اچھی بات لیکن آپ کے جو دروازے ہیں وہ ان سے لگ رہا ہے کہ پانچ چھ سال میں کیا ہونے والے ہیں ان پہ دیمک لگ جائیں کیونکہ جس سپیٹ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور توند آپ کی نکل رہی ہے شگر آپ کو ہونے والی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو وہ کھوکلا بولو بھائی کرنے والی لیکن یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو دنیا کو مسافر خانہ